ٹھیک ہے تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کر دیں انشاءاللہ ہماری جو بک کا نام ہے وہ ہے العربیت بین یدائی کا ٹھیک ہے آئیے پڑھتے ہیں اس کو العربیت پڑھئے العربیت 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 اللہ عربیت جی اچھا دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے عربی آپ کے ہاتھ میں بینہ کا مطلب ہوتا ہے ترمیان between Arabic between your hands آپ کے ہاتھوں کے ترمیان ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے آئیے پڑھئے ٹھیک ہے الوحدہ کیا مطلب ہے اس کا اولہ تو مطلب وہ پہلا وحدہ کا کیا مطلب ہے وحدہ کا مطلب ہے نہیں وحدہ کا مطلب ہے unit unit وحدہ کا کیا ہے unit کو تو unit ون ہو گیا ٹھیک ہے unit ون یعنی کہ پہلا unit اور وحدہ مطلب اولہ مطلب فرسٹ ٹھیک ہے تو فرسٹ unit ٹھیک ہے جی اب ہم عربی پڑھیں گے الوحدہ پڑھئے الوحدہ الوحدہ ٹھیک ہے الوحدہ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتحیتو پڑھئے اتحیتو واتحیتو واتحیتو مطلب ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے جیسے آپ لوگ نمازنے پڑھتے ہیں مطلب ہوتا ہے تو فا تاریفیں اور گریٹنگس ٹھیک ہے نا تو جیسے ہم کہتے ہیں نا جب کم ملتے ہیں کسی سے تم کہتے ہیں بھی آپ کی تاریف کیا ہے تو یہ وہی یہ وہی گریٹنگس ہے تو گریٹنگس تحیہ ہو گیا اور مطلب کیا ہوتا ہے اور مطلب کیا ہوتا ہے انٹروڈکشن بیری گوڈ انٹروڈکشن ٹھیک ہے تو آپ کے جو وحدہ آپ کا پہلا وحدہ ہے یا پہلا لیسن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اس کا نام ہے اتہییتو واتہ آروف ٹھیک ہے آپ اس کو پورا لکھ لیجیے گا انٹروڈکشن آپ سب کے پاس نوٹ بک ہونی چاہیے کیونکہ میں کافی کچھ ابھی لکھا ہوں گا انشاءاللہ تو اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے it's it is very important کہ آپ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھیں ٹھیک ہے now اب آئے پڑھتے ہیں اتہییتو واتہارفو اتہییتو واتہارفو اتہییتو واتہارفو ٹھیک ہے صحیح ہے یہ سب کو سمجھ میں آیا ہے ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو مٹا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب آجیں یہ آگیا آپ کا پہلا لیسن ہے ٹھیک ہے آئیے پڑھتے ہیں اس کو الحیوار الاول پڑھئے الحیوار الاول الحیوار الاول حیوار کہتے ہیں کنورزیشن کو ٹھیک ہے اوکے حیوار اس کنورزیشن ٹھیک ہے تو فرسٹ کنورزیشن ٹھیک ہے اوکے دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو عربی میں الحیوار الاول الحیوار الاول الحیوار الاول ٹھیک ہے اونزور ہونزور ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے دیکھئے یعنی کہ سی یا لک آپ نے مجھے واہ زبر واہ کا مطلب بتایا ہے پہلے واہ زبر واہ کا مطلب ہے ان ٹھیک ہے اور استمع پڑھئے استمع 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 کا مطلب ہے لسن کیئر فولی صرف لسن نہیں بلکہ لسن کیئر فولی یہ کیئر فولی کہاں سے آرہا ہے یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اوکے اوکے جی اب ہم بڑھتے ہیں انذور انذور استمع 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 انذور استمع ٹھیک ہے اگلے لفظ ہے واعید 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 کا مطلب ہوتا ہے پڑھئے پڑھئے واعید واعید کا مطلب ہوتا ہے repeat اوکے 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 آئید کا مطلب ہوتا ہے repeat یعنی دیکھئے غور سے سنیے اور repeat کرئے ٹھیک ہے ٹھیک آئیے اب ہم پڑھتے ہیں انذور انذور استمع 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 وآعید 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 اچھا میں بہت موازد خواہوں مجھے جانا وہ دو آوازیں آ رہی ہیں باقی سب سنتو رہے نا علی بھائی ہیں اور شویب عمران ہیں اور آنا آپ لوگ ماشاءاللہ سب ریپیٹ کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ اصل پر وہ بہت ساری آوازیں ہو رہی ہیں تو اگر ہم سب بھی بھول لگے ہیں جی جی نہیں میں بلکل سمجھ رہا ہوں میں اسی لئے صرف کنفرم کر رہا تھا امار بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں امار بھائی آپ بھی ہی ساتھ ہیں نا ہمارے میرا مسئلہ آپ کو پتری ہے شور ہوتا توڑا سا اس وجہ سے میں پڑھی رہا ہم ساتھ میں بس بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آئی فون لکھا ہے آئی فون کون ہے پلیز آپ اپنا نام بتا دے یہ میرا بھی آئی فون ہے اچھا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کی مجھے آواز نہیں بھی آئے تو لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ سب پڑھ رہے ہیں چیٹ باکس پہ نا مجھے تھمز اپ دے دیں سب میں سمجھ میں آجا جب میں پوچھوں نا آپ لوگوں سے سب کی سمجھ میں آگیا تو آپ چیٹ باکس پہ مجھے اوکے کہہ دیں یا تھمز اپ کر دیں تو اس سے مجھے ذرا آئیڈیا ہوگا کہ ہاں آپ پڑھ بھی رہیں اور آپ لوگ سمجھ بھی رہیں ٹھیک ہے تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے سب کی سمجھ میں آیا ہے نا ہم نے پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے اندر وستمع وعاعد ٹھیک ہے نا اوکے ٹھیک ہے ایک جواب آیا ہے ٹھیک ہے آئیے پڑھتے ہیں اچھا اب میں ایک عربی میں جملہ بتاؤں بولوں گا دیکھتا ہوں کہ کون سمجھے گا اور اس کو جواب دے گا ٹھیک ہے لیٹس سی آپ لوگوں میں سے کون جواب دیتا ہے ٹھیک ہے صحیح جواب دیجئے گا ٹھیک ہے اوکے ہاں جی 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 مجھے پتہ لگ گیا ہے آپ کا جو نام ہے نا تو سایمہ شاہ تو انشاءاللہ بھی فکر رہے ہیں عربی میں جملہ سنیے گا میرے موہ سے الحوار بین خالد و خلیل کیا مطلب ہے ماشاءاللہ کس نے بتایا آئیے مصاب مصاب ماشاءاللہ مصاب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زدائے خیر دے جی آمین اب دیکھیں آپ سب نے یہ عربی میں کہنا ہے جیسے میں نے کہا ہے الحوار بین خالد و خلیل بول گئے الحوار بین خالد و خلیل یعنی ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے الحوار بین خالد و خلیل خالد و خلیل ٹھیک ہے صحیح ہے آئیے اب پڑھتے ہیں خالد لکھا یہ کہیں لکھا تو نہیں ہے نا اس پیچ پر تو کہیں نہیں لکھا نا یہ بیسے آپ نے پڑھایا نا یہ میں نے خود بولا ہے ابھی میں نے آپ کو حوار پڑھا دیا تھا ٹھیک ہے میں نے آپ کو بینہ پڑھا دیا تھا تو میں نے حوار اور بینہ کو ملا کر خالد و خلیل تو سامنے لکھا ہے آپ کے تو ایک سینٹنس بن گیا تو میں چاہا تھا آپ سنیں اور سمجھیں اس کو ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا الحوار بینہ الحوار کا مطلب بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے بینہ کا مطلب بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے اور خالد اور خلیل تو دونوں نام ہیں ٹھیک ہے نا تو الحوار بینہ خالد و خلیل بس منہ اتنا کہا ہے یعنی conversation between خالد اور خلیل ٹھیک ہے جی آئیے خالد نے کہا السلام علیکم بولیں السلام علیکم خلیل نے کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام خالد نے کہا اسمی خالد بھڑے اسمی خالد اسمی خالد کیا مطلب اس جملے کا مائی نیم اس خالد ٹھیک ہے مائی نیم اس خالد ٹھیک ہے اچھا دیکھیں ایک نٹو ٹھیک ہے اب یہ جو آپ نے کہا ہے اگر یہ سب لکھ لیا ہوتا میں مٹا دوں نا ٹھیک ٹھیک ہے اب دیکھیں اس نے کہا ہے اسمی خالد یہ اسمی جو بنا ہے نا اصل میں یہ دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے اسمن ٹھیک ہے اس کے اندر انہوں نے لگا دیا یا یہ یا جو ہے نا جب آپ نے اسمن اصل لفظ تھا اس میں جب آپ نے یا لگایا تو یہ بن گیا اسمی ٹھیک ہے یہ بن گیا اسمی اچھا اس یا کا مطلب ہوتا ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے مائے یعنی کہ میرا صحیح ہے اچھا ایک بات یاد رکھئے گا عربی میں قائدہ کیا ہے عربی کا ایک قائدہ ہے آپ یاد کر لیں زبانی وہ کیا ہے کہ کوئی بھی ناؤن ہو کوئی بھی اسم ہو آپ کے چاروں طرف چیزیں ہی چیزیں ہیں یعنی کہ کرسی ہے کتاب ہے کلم ہے دروازہ ہے دیوار ہے پنکھا ہے کچھ بھی ہو کوئی بھی ناؤن ہو اس کے آگے اگر آپ یہ یا لگا دیں تو وہ میرا بن جائے گا مثال کے طور پر میں ایک مثال دوں گا آپ کو جیسے کتاب کتاب کو کہتے ہیں آپ نے اس میں یا لگا دیا وہ بن گیا کتابی یعنی کہ میری کتاب جیسے ہم کہتے ہیں مائے بوک ٹھیک ہے اب میں عربی بولوں گا اور آپ لوگ اس کو یا لگا کے مجھے بتائیں گے ٹھیک ہے کیا بنے گا کیا مطلب ہوگا میرا کلم میرا کلم ٹھیک ہے اچھا ہم گھر کو کیا کہتے ہیں عربی میں بیٹ بیٹن بیٹ نہیں بیٹ بیٹن بنے بیٹن اب اس کو میرا ہر اب اس کو میرا ہر بنایا powerful بیٹیں بیٹی میرا ہر ٹھیک ہے ربون ربی ربی دینن دینن رسول 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 اللہ ربی بولیے اللہ ربی کیا مطلب ہوا اللہ میرا رب اللہ میرا رب ہے ٹھیک ہے الاسلام دینی الاسلام دینی ہم پہلے عربی بولتے ہیں تکہ ہمیں عربی میں آئے ہیں الاسلام دینی الاسلام دینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین نبی نبی ٹھیک ہے اچھا اسی طریقے سے دروازے کو کیا بولتے ہیں عربی میں باب اب واپ نہیں اب واپ تو بہت سارے ہوگے نا ایک باب ایک ہے باب ٹھیک ہے اب بنائیے میرا دروازہ بابی بابی بری گوڈ بری گوڈ بابی اچھا امی کو کیا بولتے ہیں عربی میں امی امی نہیں کہتے ام من اصل لفظ ہے ام من ٹھیک ہے ام من کہتے ہیں اچھا اب آپ اس کو میری امی بنائیں امی بلکل کیا کہتے ہیں امی اچھا اب اسے ایک باب بتائیں ام من کا مطلب کیا ہوتا ہے مادر 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 اصل میں میں نے آپ سے پوچھا اس لیے کیونکہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے ام من کا مطلب ہم تو کہتے ہیں ماں مادر اصل میں ام من کا مطلب کیا ہے ایک انپڑ کے لیے بھی یوز ہوتے شاید نہیں دیکھیں سورس نہیں نہیں سورس نہیں ہے دیکھیں وہ انپڑ کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ امی وہ اصل میں اریجنل ورڈ ہی امی یون ہے وہ اصل میں لیکن یہ تو یہ جو اریجنل ورڈ ہے یہ تو ام من ہے دیکھیں ام من کہتے ہیں جڑ کو روٹ کو آجا روٹ کو روٹ کو ٹھیک ہے نا اسی لیے ہم کہتے ہیں جب اپنی ماں ام می کہتے ہیں یا ام می کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ماں روٹ میری جڑ میری بنیاد ماں جو ہے وہ جڑ بنیاد ہوتی ہے بالکل تو ام من کا اصل مطلب کیا ہے جڑ بنیاد ٹھیک ہے آئیے اب ہم چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں اب ہم اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو صحیح سے سمجھ میں آئے گا اسمی خالد پڑھئے اسمی خالد ہاں تو میرا نام خالد ہے ٹھیک ہے مسموکا 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 ماں اسموکا بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ماں ایک الگ لفظ ہے اور اسموکا ایک الگ لفظ ہے تو لیکن جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ہم بولتے ہیں مسموکا پڑھئے مسموکا مسموکا اس کا مطلب کیا کیا ہوگا تمہارا نام کیا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے ایک اور لفظ ہمیں مل گیا وہ ہے کاف زبر کا ٹھیک ہے اس کا مطلب اس کا بھی ایک رول یہ ہے اس کاف زبر کا کا ترجمہ ہے تمہارا کیا مطلب ہے تمہارا تمہارا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے تمہارا اور اس کو ہم انگلیش میں کہیں گے یور ٹھیک ہے اس کا بھی رول وہی ہے کوئی سبھی ناؤن ہو کوئی سبھی ناؤن ہو ٹھیک ہے ایک گناہ کوئی سوال ہو کوئی سوال ہو کوئی ہو تو ٹھیک ہے نا تو رول یہ ہے کہ تاب زبر کا کا مطلب ہے تمہارا جس کو ہم انگلیش میں یور کہتے ہیں اس کا بھی وہی رول ہے کوئی بھی اسم ہو آپ اس کے آگے کاف زبر کا لگا دیجئے تو وہ تمہارا بن جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو پھر ایک مثال دوں گا جیسے کتاب ٹھیک ہے اس کے آگے آپ نے کاف زبر کا لگایا اب کیا بن گیا وہ کتاب تمہاری کتاب ٹھیک ہے اب میں عربی کے الفاظ بولوں گا اور آپ لوگ مجھے بتائیں گے ٹھیک ہے قولم جلدی سے بتائیے قولمو کا ویری گوڈ کیا مطلب بکا قولمو کا یور پین یور پین ٹھیک ہے بیتن بیتو کا بیتو کا ماشاءاللہ ویری گوڈ مسجد مسجدو کا ماشاءاللہ مسجدو کا ویری گوڈ اچھا رب 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 ماشاءاللہ دین 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 اللہ ربی و ربک اللہ ربی و ربک اللہ ربی و ربک ماشاءاللہ الاسلام دینی و دینک الاسلام دینی و دینک دینی و دینک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و نبیو کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیشن و نبیشو کا ماشاءاللہ یہ تینوں سوالوں کے جواب اپنے قبر میں دینے فرشتوں کو انشاءاللہ ایسے ہی صحیح نا انشاءاللہ اچھا اب مجھے بتائیے گا بیٹی و بیٹو کا بیٹی و بیٹو کا expansion ว بیٹی و بیٹی رہا میرے گر اور تمہارا گر ہم در مستshirt موڑکک موڑکک موڑا موڑکک ہم پہلے اربیک پڑھیں گے پھر موڑکک 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 کتابی و کتابو کتابی و کتابو کا حالی و حالو کا حالی و حالو کا دیکھیں حال کہتے ہیں کنڈیشن کو تو حالی میرا حال اور حالو کا تمہارا حال ٹھیک ہے اب دیکھیں اگلے اب دیکھیں آئیے اگلے لفظ پڑھتے ہیں خالد نے کہاں کیفہ حالو کا کیفہ حالو کا کیا مطلب ہوا تمہارا کیا حال ہے تمہارا کیا حال ہے تمہارا حال کیسا ہے تمہارا حال کیسا ہے یا تم کیسے ہو دیکھیں ایک بہت ضروری چیز ہے وہ یہ کرتے ہیں ہم لوگ کے کچھ question words ہیں نا وہ ہم عربی میں لکھ لیتے ہیں کیونکہ بہت ضروری ہے آپ کو کام آئے گا کونگوں سے question word ہے دیکھیں ایک ہے what wh words ہوتے ہیں نا آپ اپنی ڈبلیو ایچ ورڈس کیلز بنائی ہے اس میں ایک ہے what دوسرا ہے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہے بھائے صحیح ہے اور ایک ہے ویر مدب یہ چار پہلے کر لیتے ہیں اور ایک ایک اور لفظ کرتے ہیں ایک منا ٹوکے ڈبلیو ایچ کے لیتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ وین اور ویچ اور وہ سب بھی نا ہوم وغیرہ یہ سب بعد میں کریں یہ چار کر لیں اور ایک اور کر لیں ہاو ساہیے ان سب کے ہم میننگ یاد کر لیتے ہیں پہلے پانچ باقی جو آئیں گے ہم پھر بعد میں یاد کرتے رہیں گے اچھا ہم وٹ کو کہتے ہیں عربی میں ماں ڈبلیو زبر ماں ٹھیک ہے ہم کو کہتے ہیں میم نون زبر من من کا مطلب ہوتا ہے ہوں ٹھیک ہے ہم وائے کو کہتے ہیں چلے پہلے ایک منٹ بائے کو بات بتاتا ہوں پہلے ایک بات سمجھ لیں مجھے یاد آگئی ہے دیکھیں ماں اور من دونوں کوئیسن ہے ایک ہے کیا اور ایک ہے کون اچھا آپ کو بتائیں انگریزی میں ایک کونسپٹ ہے لیونگ اور نون لیونگ کا کچھ چیزیں لیونگ ہوتی ہیں کچھ نون لیونگ ہوتی ہیں عربی زبان کہتی ہے کہ عربی زبان کہتی ہے کہ ہم اس طرح چیزوں کو ڈیوائیٹ نہیں کریں گے ہم ڈیوائیٹ کریں گے عاقل اور غیر عاقل یعنی کہ عقل والے ایک طرف وہ لیونگ ہے اور بغیر عقل کے کچھ بھی یہ وہ نون لیونگ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان جنات اور فرشتے یہ تو عقل والے ہیں تو یہ لیونگ ہے اس کے علاوہ جو بھی مخلوق جانور بھی سارے نون لیونگ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں اقل نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ذہن میں رکھئے ماں جو ہے نا وہ ہم نون لیونگ غیر عاقل کے لیے ماں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور من جو ہے نا وہ ہم لیونگ یعنی کہ عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ماں ہو گیا خیر عاقل کے لیے یعنی کہ نو لیونگ کے لیے اور من ہو گیا عاقل کے لیے یعنی کہ لیونگ کے لیے ٹھیک ہے مردہ میں چھوٹے ہیں ٹھیک ہے ہم مردہ میں چھوٹے ہیں آپ کو اواز باز جائے گی میں کہا رہا ہوں ماں وہ ہے نون لیونگ کے لیے یعنی کہ غیر آخروں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور من یہ ہوا لیونگ سنگ سلیے یعنی کہ آخر کے لیے ٹھیک ہے مردہ میں اس کے بعد پر میں پہلے آپ کو یہ لپایتا ہوں بائی کہتے ہیں لیما دا ٹھیک ہے لیما دا ٹھیک ہے لیما دا یہ ہے مطلب بائی ٹھیک ہے اور ساد بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی میں اپنا کنیکشن چینج کرتا ہوں ٹھیک ہے بس ایک سیکنڈ رکیے گا درہ آپ لوگوں کو ابھی ایک منٹ آواز آ دے گی انشاءاللہ میری ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو اب آواز آ رہی ہوگی کھوڑی بہتر ہو گئی ہے جی بالکل اب آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری ہاں جی آواز آ رہی ہے کوئی بھی مطلب بتا دے پلیس جی استاد بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے اچھا ایک سیکنڈ جی بسم اللہی اولو و آخرو اب آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے آ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہے اچھا دیکھیں لیما دا وائی کو کہتے ہیں ہم لیما دا ٹھیک ہے اور ویر کو کہتے ہیں ہم اینا ٹھیک ہے اینا ٹھیک ہے اینا اینا اور ہاو کو ہم کہتے ہیں کیفہ کیفہ ٹھیک ہے کیفہ کا مطلب ہوتا ہے ہاو یہ کاف یہ ہوگیا کیفہ ٹھیک ہے اچھا یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ آپ سب کے لیے ویزیبل ہے ہاں جی بلکل نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے آئیے پڑھتے ہیں خالد نے پوچھا کیفہ حالوکا پڑھئے کیفہ حالوکا بلکل خلیل نے جواب دیا بخیر والحمدللہ بخیر والحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ ہاں اچھا خلیل نے پھر پوچھا وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ وَكَيْفَ حَالُكَ أَنْتَ ہاں اور اچھا دیکھیں اصل میں حالوکا کا مطلب تو مینہ کو بتایا نا کہ تمہارا سوری 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 ایک سیکنڈ ہاں یہ آگئے ٹھیک ہے نا تو مینہ کو بتایا کہ حالوکا کا مطلب تو تمہارا حال ہے نا تو اس کے بعد انتا کا مطلب ہوتا ہے تم تو ایک ہو گیا تمہارا حال اور ایک ہو گئے تم یہ دونوں ملا کے بن جائے گا آپ اور آپ کیسے ہیں یہ آپ بن جائے گا سمجھے جب آپ نے ایک ہی بندے کے لیے دو دو الفاظ ایک 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 ایکسٹر الفاظ یوز کیا نا تو وہ آپ بن گیا ورنہ نورملی تو تمہارا تھا لیکن جب میں آپ سے حالوکا تو تمہارا حال ہے اور اس کے بعد میں نے جب انتا لگا دیا نا تو اس یہ بن گیا سمجھے آپ اور آپ کا کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ زیادہ اس میں وہ ٹینشن نلیں بس صرف یہ جائے میں رکھیں تمہارا کیا حال ہے یہ بھی کیسے ہیں کہ تم کیسے ہو وکی فا حالوکا انتا تم کیسے ہو ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ٹھیک ہے رسپیکٹ سے اگر پوچھ پچھا رہیں تو ذات انتا لگا دیں گے ہاں بلکل 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 انتا لگا دیں گے اور ویسے تو خیر میں آپ کو اس کا رول جا نا وہ جو رسپیکٹ ہے جیسے آپ دیکھیں ہمارے اردو میں ایک تم کا تصور ہے اور ایک ہے آپ کا ہم اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں تو ہم آپ کہتے ہیں نا تم نہیں کہتے اور لیکن انگلیش میں کیا ہوتا ہے انگلیش میں تو بھلے وہ ابو ہوں بھلے وہ امی ہوں یا کوئی بھی ہو ہم نے یوں ہی کہنا ہے بلکل تو لیکن عربی زبان کے اندر کیا ہوتا ہے عربی زبان میں رسپیکٹ کے لیے اردو سے بھی زیادہ خیال لکھا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ وہ جو آپ کا تصور آتا ہے لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی جبکہ ایک آدمی نے ایکسٹر ورڈ یوز کیا ہے تو آپ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں نورملی میں خیالیت سے ہوں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے تو اب بس یہ اس کو یہ تک رکھیں انشاءاللہ ایک تو یہ سارے میننگ یاد کر لیں ایک تو رول یہ یاد کریں کہ کوئی بھی اسم ہوں عربی میں اس کے آگے ہم یا لگاتے ہیں تو وہ میرا بن جاتا ہے اور اس کے آگے جب ہم کا لگاتے ہیں تو وہ تمہارا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کوئیسٹن ورڈز جو ہم نے لکھے ہیں ان کے معنی پکے یاد کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ یاد کر لیں آپ کہ جو حوار الحوار الاول مطلب انزر کا مطلب یاد کر لیں دیکھو وستمع غور سے سنو اور اور ریپیٹ کرو یہ ساری چیزیں آپ الحمدللہ یاد کر لیں انشاءاللہ پھر ہم اپنی کلاس کل کنٹینیو کریں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگوں بہت بہت جزائے خیر دے بارک اللہ فیکم فتن نیا والآخر آپ کو انشاءاللہ سر یہ ریکارڈنگ ملے گی جی جی میں نے ریکارڈ کر لیا انشاءاللہ دیکھیں آج ہمارے ہمارے ساتھ جنب پیسلی کلاس والے بھی آئے میں تو میری آپ لوگوں سے گزاری چاہیئے جن کا ٹائمنگ آدھے خنٹے اس سے پہلے ہے تو انشاءاللہ کل آپ کو ٹائم بھی کلاس ہوگی انشاءاللہ فی فکر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ریکارڈنگ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ اسلام ورحمت اللہ انشاءاللہ